دیکھیں آج کے ہماری بریڈ یا نان ریڈی ہو گئی ہے تو اس کے لیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں چلیے ویڈیو دیکھئے یہ دیکھیں بینہ چکن کے یا کسی بھی قسم کے میٹ کے سادہ سا آپ کا پیزا نان ریڈی ہو گیا ہے بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امیر ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے تو آج میں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے آپ کے ساتھ چھوٹی سی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور اس کے لیے میں بنانے لگی ہوں ایک پیزا نان بہت آسان ہے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا ہے اور اس کے لیے دو مینے پین جو ہیں وہ میں ریڈی کرنے لگی ہوں دو بنانے لگی ہوں یہ سمجھ لے فلیٹ پیزا فلیٹ پیزا جھٹ پٹ پیزا یا فکاچا بریڈ ٹائپ جو ہے وہ تو تھک ہوتی ہے تو یہ میں تھوڑا سا فلیٹ پیزا نام کہہ لیں وہ بنانے لگی ہوں جو جھٹ پٹ بن جاتا ہے آپ چاہے تو اوون میں بنائیں ہو چاہے آپ اس کو اس میں بنائیں توے پہ بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے آپ نے جیسے بنانا ہے جیسے آپ کو سہولت ہے تو جھٹ پٹ ہے تو جھٹ پٹ کیسے ہے یہ دیکھیں جھٹ پٹ اس طرح ہے کہ میں نے تندور سے یہ میں نے دو پیڑے منگوائے ہیں اور یہ ہے خمیر والے جو خمیری روٹیو بلتی ہے تندور سے یہ وہ میں نے منگوائے ہیں تو یہ اس لیے یہ جھٹ پٹ والے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو کیسے کرنا ہے ایک میں اس میں لگاتی ہوں اس کو اس میں فلیٹ کر کے ایسے چلے اس کو میں فلیٹ کرلوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ میں نے لگا لیا اس کے اوپر اب اس کی ایک ساوس ریڈی کرنی ہے بہت ایزی ہے وہ بھی اس میں بھی کوئی اتنا نہیں ہے مشکل نہیں ہے اور یہ گھر میں کوئی مہمان آیا جائے تو جھٹ پٹ یہ والی آپ یہ والا پیزا نان جا فکاشیا بریٹ بنا سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں میونس لے رہی ہوں اور اس میں کچھ چیزیں ڈالنی ہے میں نے یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا حضب زائیں کا نمک ڈالنے لگی ہوں یہ ایک چھٹکی نمک چلا گیا اس میں اور ساتھ میں میں مہت خیلال میچے اس میں ڈال لگی ہوں ٹی سپون کے کلیپ چلے گئی اور اورگانو لیپ چلے گئے اور ساف میں اس میں بلیک پیپر میں ڈال لگی ہوں ٹی سپون یہ اس میں چلے گئے ٹھیک ہے میونیز مجھے تھوڑی کم لگ رہی ہے تھوڑی سی میں اور ڈالوں گی ٹی سپون کے کلیپ دو ٹی بل سپون آپ کے ڈال لیجیے ٹھیک ہے جہاں جتنی آپ کو ضرورت ہے جتنے آپ نے پیزا بنانا ہے اتنا اب میں اس کو مکس کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گئی اور اب میں اس کے اوپر اپلائی کرنے لگی ہوں پہلے اس کو تھوڑا سا اور فلیٹ کر لیں پھلا لیں دیکھیں یہ اچھے سے پھیل گیا ہے یہ بہت زیادہ میں موٹی نہیں رکھنے لگی اس کی ڈو کو اور اس کی روٹی کو چلے اب میں اس کو اس کے اوپر اپلائی کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر اپلائی کر دی بہت سیمپل بہت آسان اور بہت مزی کا یہ بنتا ہے چائے کے ساتھ بنائیں گھر میں کوئی مہمان آگیا ہے تو اس کو صرف کرنے کے لیے آپ اس طرح جلدی سے تندور سے دو روٹیوں کا یا جتنی آپ کی ضرورت ہے آٹا منگوائی پیڑے منگوائی اور یہ بنا لیے اب اس کے اوپر میں ڈالنے لگی ہوں مزریلا چیز جتنی آپ کو پسند ہے اتنی ڈال لیجئے مزہ تو بہت زیادہ کا آتا ہے یہ ڈال دی اور ساتھ میں اس کے اوپر ڈال دیئے پیاز کے رنگ پیاز نہیں پسند کورن ڈال لیں اس کے اوپر آپ شملہ میش ڈال لیں یا آپ اس کے اوپر جو پیش ٹیبلز آپ کو پسند ہے یا اس کے اوپر جو جاتی ہے مشرومز ملتے ہیں مشرومز ڈال لیں جو آپ کو پسند ہے وہ ڈال لیں اب ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ٹیماتر اس کے اوپر ماتے چل گیا اور ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ہیلوپینو اگر آپ کے پاس ہیں تو ڈال دیجئے آپ کے پاس زیتون ہے تو زیتون ڈال لیں ہیلوپینو ہے تو ہیلوپینو ڈال لیں جو آپ کو پسند ہو وہ ڈال دیجئے میرے پاس ہیلوپینو ہے تو یہ کافی تیز ہوتی ہے ہری میرچے ڈال سکتے ہیں شملہ میرچ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ ڈال لیں چلیں اب اس کے اوپر میں تھوڑا سی پریگانو تو اس کے اندر چلا گیا اور یہ میرے پاس روزمیری ہے تو روزمیری میں تھوڑی سی اس کے اوپر میں ڈالنے لگی ہوں اس کا بہت اچھا flavor آتا ہے آپ کو روزمیری نہیں آپ کے پاس بیزل لیس ڈال دیجئے اور ایگانو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر جو دل کرتے ہیں آپ اس کے اوپر اپلائی کریں اب یہ اوون میں جانے لگا ہے ایک نان میں نے رکھ دیا ہے اب یہ دوسرا ریڈی کرنے لگی ہوں پہلے ٹیمارٹر ڈال دیئے اس میں half کر کے رکھ دیتے ہیں اب اس کے اوپر پیاز لگا دیا پیاز کو چھوٹا کر لیتے ہیں رنگ نہیں لگاتے تو اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں اور اس نان پہ تھوڑا سا میں اوریگانو ڈالنے لگی ہوں یہ تھوڑا سا اوریگانو ڈال دیا اور ساتھ میں ایک چھوٹکی روزمیری کی یہ ہر جگہ سے ایزیلی مل جاتی ہے جہاں پہ اوریگانو ہوتے ہیں وہاں روزمیری بھی ہوتی ہیں یہ اس کے بس لیوز ہوتے ہیں ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں یہ ڈال دیا ابھی آپ کو ایک اور آئیڈیا دینے لگی ہوں اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو بریڈ لے لیجئے بریڈ کے اوپر یہ سیم چیز اپلائی کریں یہ جو میں نے پیسٹ میونیس کے بنائی ہے یہ لگائیں کیریشن آپ کی اپنی ہوتی ہے جیسے بھی آپ کا دل چاہے اور ساتھ میں تھوڑے سے پیاز بریڈ کاٹ کے ڈال دیا چاہیں یہ دیکھئے دان ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں اتارنے لگی ہوں نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر مزریلا چیز ڈال دی یا سلائس جو ہوتے ہیں جو مزریلا سلائس یا چیڈر چیز والے سلائس ہوتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہے چیز وہ اس کے اوپر ڈال دیجئے یہ ساری اس کے اوپر چلی گئی اور وہی پیسیڈر ریپیٹ کریں ٹیمارٹر لگائیں ٹیمارٹر لگائیں اور ساتھ میں پیاز لگائیں بری کاٹ کے اس کو پیاز لگا لیں پیاز نہیں پسند مت ڈالیں جو آپ کو پسند ہے وہ چیز ڈالیے یہ ناشتے میں جھٹ پٹ بننے والے یہ سینڈویچز یا پھر بریڈ ہے کسی بھی ٹائم ایپ یہ بنا کے سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دیجئے یہ لنچ باکس کا بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے اس میں کورن ڈالیں مشروم ڈالیں شملہ میرش ڈالیں ٹیمارٹر ڈالیں پیاز ڈالیں دیکھیں کتنی آپشنز میں آپ کو دے رہی ہوں تو یہ سارا خوش ڈال کے یہ آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ دوسرا سلائس رکھ دیں اور اس کو توے پہ سیکھ لیں یا پھر آپ اوون میں کر لیں سیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے یا پھر ٹوسٹر میٹ کر لیں ٹوسٹر یا اگر آپ نے مزرلہ چیز نہیں لگائی آپ نے چیڈر چیز کا سلائس رکھا ہے تو اس کو ایسے بھی یہ سینڈوچز بن سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ویسے آپ بنا لیں اب یہ دیکھئے بریڈ کو میں اس میں ٹوسٹ کرنے لگی ہوں آپ کے پاس یہ ٹوسٹر نہیں ہے تو آپ توے پہ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو بند کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لوک دونوں کی پیزا نان کی بھی اور سینڈوچز تو یہ دیکھئے آج کے ہمارے یہ پیزا نان ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے کتنی خوبصورت اس کی لکک آئی ہے کلر آیا ہے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اور ساتھ میں یہ میں سینڈوچز بھی چیک کروں اور یہ دیکھئے سینڈوچز بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اس کو میں کاٹتی ہوں جو لوگ بھی میرے چینل پر نیو ہے پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ریسپی کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے امیر ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کو ویڈیو دیکھیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور مزے کی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ